چاند گرن اور سورج گرن کے وقت کیا افیکٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر اس کو اس طرح سمجھ لیں سمندر پہاڑوں پہ درختوں پہ افیکٹ آتا ہے ہماری زمین کی مٹی پہ اس کا افیکٹ آتا ہے اس افیکٹ کو اس طرح سمجھے کہ ایونچولی جتنی چیزیں ہیں جاندار اور بے جان چیز وہ ساری کی ساری انرجی ہے تو ایک انرجی دوسری انرجی کو افیکٹ کرتی ہے مثال کے طور پر یہ جو انرجی ہے کائنات میں اور ہمارے میں انرجی ہے پتھر میں انرجی ہے پانی میں انرجی ہے یہ انٹر ایک کرتی ہے یہ جو بہت ہی ہائی ٹرانسمیشن وائر کی لائنیں ہوتی ہیں اس کے نیچے آپ کھڑے رہیں اس کی فریکونسی ہے وہ نیچے آتی ہے بکوز ایک ریڈیس ہوتا ہے جتنی طاقتور لائن ہوگی اتنا بڑا ریڈیس ہوں گا آپ کے آساب پر آپ کے ہارمونز کے اوپر آپ کے آزاب پر تمام پر اور برین پر آپ کے اثر انداز کرتی ہے وہ نقصان دے ہوتی ہے تو اسی طرح جب یہ کائنات میں فیلڈ چینج ہوتی ہے وہ ہم پر اثر انداز کرتی ہے جب سولر ایکلپس ہو یا لونر ایکلپس ہو وہ گھر میں رہے تو زیادہ بیتے ہیں اور آپ کے پاس ایک میگنٹ ہونا چاہیے تو اگر اس کی برے اثرات ہیں تو وہ آپ پر نہیں ہوں گا اور بہت زیادہ آپ نے پانی پینا ہے